سواغت ہے آپ کا سامنا لائیو نیوز چیلنگ میں آئیے دیکھتے ہیں آج ہی خاص خبر بریجیندر سنگھ آتم نے لیا گریب دیویانگ پریبار کی بیٹی کی پڑھائی لکھائی ایوم خانہ خرچہ کا ذمہ کرشنا یونیورسٹی کے کولاد ہی پتی ہے بریجیندر سنگھ آتم سطرپو جلے کی مہاراجپور ویدان سوا میں گرام بھروہی میں ایک گریب دیویانگ پریبار رہتا ہے جن کی بیٹی نشہ اہیروار پڑھائی لکھائی میں کافی ہوشیار ہے اور باروی میں اچھے آنکھ بھی پرابت کیے لیکن ماتا پتہ دیویانگ اور گریب ہونے کے کارن آگے کی پڑھائی لکھائی اپنی بیٹی کو نہیں کروا پا رہے تھے جیسی کشنا ویدیالک کے کولاد پتی ڈاکٹر بریجیندر سنگھ آتم کو پتہ چلا انہوں نے آگے آ کر بیٹی نشہ اہیروار کی پڑھائی لکھائی اور خانہ رہنا سب کی جوابداری لی ڈاکٹر بریجیندر سنگھ آتم کا کہنا ہے آج سے یہ بچی میری ہے اور اس بچی کی پوری جوابداری ہم لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج جیسے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں بھویس میں آپ بھی کچھ بن کر آپ بھی بیسی کسی ایک بچے کی مدد کرنا اس کے بھاگے سے تم لوگوں کا جیون بدل جائے کل کے دن یہ کچھ بن جائے تو تم لوگوں کی بھی استثیتی بن جائے ہے نا بیٹا بیٹا پیس آج کے لئے ہمیں بہت جن پیچھے رہ جاتے ہاں تو بیٹا کیا ہے اب لیکن یہ جوابداری میری تھی کہ تمہارا ایڈمیشن بھی فری کرا دیا رہنے کی بیوستہ فری ڈریس بھی تمہیں نہیں خریدنا ایک اپنا چوانی نہیں خرجہ کرنا ٹھیک ہے آرہا سمجھ میں مطلب جو بھو جان ہے رہنا بھنا یہ سب اس کی ہم بیوستہ کرا دے گے میند تمہاری ہوگی سمجھے بات کو آپ پروف کرنا تمہیں اب تمہیں شد تو تم کو کرنا ہے ٹھیک تاکہ ان کو بھی گرب سسینے چونڈ ہو جائے اور سر کو بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے اچھی بچوں سیلٹ کرو اب یہ دوسری سمجھے تمہارے سمجھے ختم اب تو مسکراؤ سوچا تھا ایسے سوچے تھے ایسا ہو جائے گا نہیں سوچا تھا جیون میں جب ہم بہت ساری چیزیں جو نہیں سوچتے ہیں وہ جیون میں ایسا ہو جاتا ہم نے کیا سوچا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو کیا سوچا تھا ایسا ہم نے کیا سوچا تھا اچھو من کی بات بتاؤ کیا سوچے تھے ہم نے سوچا تھا کچھ کر دیں گے تاسی کی انتظام بس پندرہ جارو پر کیا سوچے ہوگا اس سے کیا ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں بس اتنا نیسے زدہ کہ سب کچھ کر دیں ایسا نہیں سوچا تھا ہے نا ہماری منو کامنا کچھ نہیں پوری ہوگی کبھی نہیں یہ اس کو ایسا ہی بننا ہے تو وہ جب اچھا سوچ رہی ہے تو سب لوگ مل کر کے اسے نہیں سوچے نہیں اب دوسری بات پرپن صاحب ان کا آواز کر کیوں نہیں ہو پایا آج آپ نے ان کی مند کی ہے ان کی ببستہ کی ہے سکچھا کی لیے بھی رہنے کی لیے سوشل میڈیا کے مادھیم سے اور یہاں کے جو لوکل سرپنچ ہے ان کے مادھیم سے مجھے جانکاری لگی کہ یہاں پر ایک بچی ہے اور پڑھنے میں اچھی ہوشار ہے لیکن اس کے ماں بھی وکلانگ ہے اور اس کے پتا بھی وکلانگ ہے آرچک روپ سے بہت مجور ہے جسی میرے کو جانکاری پاپ ہوئی تو میں ان کے میں نے سرپن صاحب سے سنپر کیا انہوں نے بلائیا اور آ کر کے ان کی پوری پڑھائی رہنے کی بیوستہ ہوسٹل گس ہوسٹل میں اس کی بیوستہ کی جائے گی اس کے ڈریس وغیرہ یہ ساری بیوستہیں میں نے کردی ہے اور سرپن صاحب میں نے بل دیا ہے کہ بردردی دو چاہتے ہیں بیوستہ میں کی پروش لے لیں اور یہ بھی وہ چھوٹی آگے آنے والے سمائے میں اس کے سپنے ہیں کہ وہ ایس آئی بنے سویل سرویسز کی تیاری کرے تو ہم لوگ ابھی ہر پیمانے پر جیون اس کے ہر بھونڈ پر ہر سمیں اس کے مدد کیلئے اس کے بھاگے سے تم لوگ کا جیون بدل جائے تو تم لوگوں کی بھی اسٹیتی بن جائے ہے نا بیٹا بیٹا پیس آگے بہت جل پیچھے رہ جاتے ہاں تو بیٹا کیا ہے اب لیکن یہ جواب داری میری تھی کہ تمہارا ایڈمیشن بھی فری کرا دیا رہنے کی بیوستہ فری ڈریس بھی تمہیں نہیں خریدنا ایک اپنا چونی نہیں خرجہ کرنا ہے ٹھیک ہے آرہ سمجھ میں مطلب جو بھوجن ہے رہنا بہنا یہ سب اس کی ہم بیوستہ کرا دے گے میند تمہاری ہوگی سمجھے بات کو اپروف کرنا تمہیں اب تمہیں شدہ تم کو کرنا ہے ٹھیک ٹھیک تاکہ ان کو بھی گرب سسینہ چونڈ ہو جائے اور سر کو بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے اچھی بچوں سیلٹ کرو اب یہ دوسری سمجھے تمہارے سمجھے ختم اب تو مسکراؤ سوچا تھا ایسے سوچے تھے ایسا ہو جائے گا نہیں سوچا تھا جیون میں جب ہم بہت ساری چیزیں جو نہیں سوچتے ہیں وہ جیون میں ایسا ہو جاتا کل بیٹ گیا پر میں لگا بے گئی پٹو لگو آپ کو گیا آپ آ رہے پر بیٹ گیا آپ لگا آپ لگا آپ لگا آپ لگا آپ لگا تم نے کیا سوچا تھا کہ جیدی ہم آ رہے تو کیا سوچا تھا آج بیٹے پار منٹر لگا اچھا بتاؤ من کی بات بتاؤ کیا سوچے تھے ہم نے سوچا تھا کچھ کار دیں گے تاس کی انتظام بس بن رہا جا رہا تھا کیا اس سے کیا ہو جا کچھو نہیں کچھ نہیں بس اتنا نہیں سوچا تھا کہ سب کچھ کار دیں اتنا نہیں سوچا تھا ہے نا ہماری جام میری ہے سام کہ چابہ چپراسی لگ یہاں لگ جا ہمچوں سوچنے یار پہلے بتاؤ وہ بننے جا رہی ہے آئی ساہی بول رہی ہے تم کچھو ہلٹا اس کو کہہ رہی ہے چپراسی بن جائے ہماری منو کامنا تو تمہاری منو کامنا کہ وہ نہیں پوری ہوگی کبھی نہیں یہ اس کو ایسا ہی بننا ہے تو وہ جب اچھا سوچ رہی ہے تو سب لوگ مل کر کے مہنم اسے نہیں سوچنا ہے اسے نہیں سوچنا ہے اب دوسری بات پرپنس صاحب ان کا آواز کر کیوں نہیں ہو پایا ہے اور یار پہلے